لیڈیز جنتلمن ویلکم تو دی چینل پلیز سبسکرائب ویف نوٹیفیکیشنز اون آئیے آج ہم ملیریا کی بیماری کے بارے میں کچھ جانتے ہیں ڈینگی کے بارے میں تو کافی ریسنٹلی ہم نے تقریباً دوہزار یارہ کے بعد سے ہمیں کافی آگئی ہو گئی لیکن ملیریا کے بارے میں ویسے تو سب لوگ جانتے ہیں اور یہ کئی سالوں سے ہمارے ملک میں بیماری عام ہے لیکن ڈینگی سے یہ کافی فرق اس میں ہے یعنی ایک تو یہ پھیلتی تو یہ بھی مچھر کے ذریعے ہی ہے لیکن وہ مچھر اور ہے اور وہ پہلے ہمارے ملک میں نہیں تھا لیکن جو ملیریا کا مچھر ہے وہ ایک اینافیلیس نام کا مچھر ہے جس کی مادہ اس کے کارنے سے یہ بیماری پھیلتی ہے جبکہ ڈینگی جو ہے وہ ایڈیز ایجبٹائی ایک مختلف مچھر سے پیدا ہوتا ہے تو ڈینگی کی طرح یہ بیماری بھی انسان سے انسان میں نہیں پھیلتی بلکہ ایک متاثرہ جو انسان ہے اس کو یہ مچھر اس کی مادہ کاکتی ہے اور اس کا جو جراسیم ہے جس کو ہم پیراسائٹ کہتے ہیں یہ وائرس نہیں یہ پیراسائٹ ہے پلازموڈیم پیراسائٹ اس کا نام ہے تو یہ جراسیم اس کے خون میں داخل ہوتا ہے پھر اس کے خون سے پھر جب وہ مچھر یہ مادہ جو ہے یہ کسی اور صحت میں انسان کو کاٹ دیا تو یہ اس کے جسم میں چلی جاتی ہے بیماری یہ مچھر بھی کھڑے ہوئے پانی میں پیدا ہوتا ہے اور اسی میں نشورمہ پاتا ہے اور اس کے بعد پھر جب یہ کسی اور انسان کو کاٹتا ہے تو یہ ایک متاثرہ انسان سے ایک صحت میں انسان میں اس بیماری کو داخل کر دیتا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں عام طور پہ کیا علامات پیدا ہوں گی مریض کے اندر تو سب سے پہلی علامات جو مشہور ہے جیسے ہر ایک کو پتا ہے کہ سردی سے بہت تیز بخار چڑھتا ہے تو اس پہ عام طور پہ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹاپ اپ ڈائیگنوزنس یہ ہوتا ہے کہ بلیریہ ہو گیا ہے فلو لائک سمٹمز بھی پیدا ہوتے ہیں متلی ہوتی ہیں کہہ ہوتی ہیں اور بعض اوقات ڈائریا یعنی دست وغیرہ اور پیل درد بھی ہو جاتی ہے تو جب ان علامات سے کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ پھر اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے دیگر ٹیسٹ کراتا ہے تو تین قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں سب سے پہلا بلڈ سمیر ٹیسٹ ہے دوسرا ریپیڈ ڈائیگنوزٹک ٹیسٹ ہے اور تیسرا پی سی آر ٹیسٹ ہے یہ تین قسم کے ٹیسٹ ہیں جن کے ذریعے ڈاکٹر پہ کنفرم کرتا ہے کہ یہ بخار ملیریا کی وجہ سے ہی ہے ملیریا کے لیے بیسیکلی انٹی ملیریل ڈرگز ان کو ہم کہتے ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں جیسے کلوروکوین وارا اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی ہم مختلف ایسی عدویات دیتے ہیں جو کہ علاماتی علاج کرتے ہیں یا سپورٹیف کیئر کرتے ہیں انہیں اگر پانی کی کمی ہوگی ہے تو اس کو ڈرپ لگائی جائے یا پانی پلایا جائے اگر درد زیادہ ہو رہی ہے تو پھر اس کو پین کیلرز لگائے جائیں تو اس طریقے سے یہ سارا کچھ علاج کیا جاتا ہے اب آئیں اس کے روک تھام کی طرف کہ اس کو ہم بچ کیسے سکتے اس کو کیسے روک سکتے ہیں تو پہلی چیز تو وہی ہے کہ ہم کھڑا پانی جو ہے اس کو الیمنیٹ کریں وہ اسی میں یہ پیدا ہوتا ہے اور پھر آگے یہ بیماری کو پھلاتا ہے اس میں ہم اس پہ پانی پہ سپریو بغیرہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گھر میں مختلف موسکیٹو ریپیلنٹس جن سے کہ مچھل بھاگتا ہے مختلف ایسی کریمیں اور مختلف ایسے سپریس ویڈا جس سے کہ مچھل گھر میں داخل نہ ہو تیسرا ایسے کپڑے پہنے جو حفاظتی لفاظت سے سے ہم کہا سکتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری جل جو ہے زیادہ ایکسپوز نہ ہو کہ اس پہ مچھل کاٹے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی باہر سو رہا ہے تو اس کو مچھل دانیا لگانی چاہیئے اس کے علاوہ ہم گھر میں سپری کرائیں یہ بھی بڑی اہم چیز ہے اس کے علاوہ ویکسینیشن بغیرہ بھی انڈر ڈیولیمنٹ ہے وہ بھی سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن باقی جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں یہ ساری چیزیں ہم کر کے تو اس کی روکتام کر سکتے ہیں تو یہ تھا ایک ملیریا کی مماری کے بارے میں مختلف مختصر ایسا آپ کے لئے اگہی کا میسیج ملیریا کیا موسیقی